ہیلو دوستو نمشکار میں آپ کا دوست سنیل ایک بار فیر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گارڈننگ ویچ سنیل میں دوستو میرے سامنے جو خوبصور سا پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ منی چاندنی کا پلانٹ ہے ویسے تو منی چاندنی کا پلانٹ جو ہے تین ورائیٹیز میں آتا ہے پہلی جو ورائیٹی ہے وہ ہے چاندنی کا پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فلارز کا سائز اور پتیوں کا جو اکار ہے منی چاندنی سے بڑا ہوتا ہے دوسرا جو آتا ہے وہ منی چاندنی کا پلانٹ ہے اس کی پتیوں کا سائز اور اس کے فلارز کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے حالانکہ ان دونوں پلانٹس میں جو ہے سنگل پیٹل کے فلارز آتے ہیں اور تیسری جو اس کی ورائیٹی ہے وہ ڈبل پیٹل کے اس میں فلارز آتے ہیں فلارز کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے اور اس کی جو لیوز آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپ گرین کرر کی ہوتی ہے اس کی لیوز بھی کافی بڑی ہوتی ہیں میرے پاس دوستو منی چاندنی اور ڈبل چاندنی کا دو پلانٹس ہیں آج میں آپ سے اس منی چاندنی کے بیوٹیفل سے پلانٹس کی کیر کے بارے میں آپ سے بات کروں گا تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس کی کیر دوستو یہ کافی بوشی ورائیٹی ہوتی ہے اس کے لیوز جو ہیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کا جو فلارز کا سائز بھی ہے وہ بھی دوستو کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ پلانٹ جو ہے دیکھنے میں بہت ہی سندر لگتا ہے دوستو ویسے تو یہ کافی ہارڈی ورائیٹی ہے لیکن اس پلانٹ کی اچھی گروت کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا جو دھیان رکھنا چاہیے جس میں سب سے پہلے تو اس پلانٹ کا جو ہے پورٹنگ مکس ہے جب بھی آپ اس پلانٹ کا پورٹنگ مکس بنائیں تو ایسا بنائیں جس میں پانی بلکل بھی نہ رکیں یا جی اس پلانٹ میں پانی زیادہ رکے گا تو اس پلانٹ کی جو لیوز ہیں وہ خراب ہو جائیں گی پیلی پڑنے لیں گی اور آپ کا پلانٹ خراب ہو جائے گا اس کا بیسٹ پورٹنگ مکس بنانے کے لیے آپ فورٹی پرسنٹ جو ہے گوبر کی کھا تھرٹی پرسنٹ جس میں سینڈ اور تھرٹی پرسنٹ کے قریب آپ گارڈن کی سوائل لیں ایسا ڈرینن سسٹم جس میں پانی جو ہے بلکل بھی نہیں رکے گا جتنا پلانٹ کو پانی چاہیے باقی جو ہے پانی ڈرین آؤٹ ہو جائے گا دوستو یہ پلانٹ بہت جڑا فلارز پڈیوز کرتا ہے جیدہ فلارز پڈیوز کرنے کے قارن یہ پلانٹ جو ہے ہیوی فیڈر ہوتا ہے اسے زیادہ فورٹی لیزر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس پلانٹ کی بیٹر گروت کے لیے آپ سب سے پہلے اس پلانٹ کو جو ہے فل سن میں پلیس کریں جہاں اسے سارے دن کی دھوپ ملیں جدی وہاں نہیں رکھ سکتے دوستو اسے آپ وہاں رکھیں کم سے کم پانچ سے چھ گھنٹے کی دھوپ ملیں جہاں یہ پلانٹ جو ہے بہت اچھی جو ہے فلاورنگ کرے گا اور بہت اچھا جو ہے پلانٹ گرو کرے گا دوستو یہاں آپ کا پلانٹ اچھی طرح گروت نہیں کر رہا یا اس میں زیادہ برڈز اور زیادہ فلاورز نہیں آ رہے تب آپ اپنے پلانٹ کی جو ہے مٹی کو چیک کیجئے کہیں اس میں زیادہ نمی تو نہیں ہے یا اس پلانٹ میں جو ہے پانی سٹور تو نہیں ہو رہا کئی بار کیا ہوتا ہے ہمارا پلانٹ جو ہے بہت جارہ بوشی ہو جاتا ہے زیادہ بوشی ہونے سے اس کی جو روٹس ہیں وہ ڈریننس سسٹم کو بند کر دیتی ہیں بلوک کر دیتی ہیں اور ہمارا پلانٹ کی جو ہے گروت رک جاتی ہے اور فلاورنگ نہیں کرتا ایسی کنڈیشن میں آپ اپنے پلانٹ کو جو ہے پورٹ سے باہر نکال کر اس کی ہلکی ہلکی جو ہے روٹس کاٹ دیجئے تاکہ پانی جو ہے ڈرین آٹ ہو جائے اور آپ کا پلانٹ بچ جائے دوستو میرے اس ڈبل چاندنی کے پلانٹ میں بھی بالکل سیم یہی کنڈیشن ہو گئی تھی میں نے بھی دوستو اس پلانٹ کو جو ہے پورٹ سے باہر نکال کر اس میں جو ہے ہلکی ہلکی اس کے جڑوں کو کاٹ دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی ہے اس میں برڈز آ رہی ہیں تو چلی دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے اس کی نیچے سے جو ہے کافی سارے روٹس کاٹ دی ہیں اور میرا یہ پلانٹ جو ہے اب بہت اچھی جو ہے گروت کرنی شروع کر دی ہے اس پلانٹ نے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں کتنی ساری جو ہے برڈز آ گئی ہیں تو آپ بھی اس سسٹم کو جو ہے فالو کر سکتے ہیں اپنے پلانٹ کو جو ہے آپ بچا سکتے ہیں اس میں زیادہ برڈز پا سکتے ہیں اس پلانٹ کو دوستو آپ گارڈن میں کیری بنانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس پلانٹ کو آپ گملے میں بھی لگا سکتے ہیں اور جمین میں بھی لگا سکتے ہیں دونوں کنڈیشن میں پلانٹ لگ جاتا ہے یدی آپ اس کو جمین میں لگاتے ہیں پلانٹ بہت جارہ بوشی ہو جاتا ہے تب اس پلانٹ کو آپ اپنے انصار اس کو کٹنگ کر کے اس کے شیپ دے سکتے ہیں تب یہ بہت دوستو سندر سا پلانٹ بن جاتا ہے یدی آپ اس پلانٹ کو گھر کے باہر بھی لگانا چاہیں تو بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس پلانٹ کو جو ہے جانور بھی نہیں کھاتے وہاں بھی آپ کا پلانٹ سیو رہے گا اور زیادہ فلاورنگ کرتا رہے گا اس پلانٹ کو آپ سٹیم کٹنگ سے بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں جب اس پلانٹ کا گروئنگ پیرڈ ہوتا ہے تب آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں فرٹی لائزر میں آپ اس پلانٹ کو جو ہے پندرہ دن میں ایک بار بنانا پیل فرٹی لائزر اور مہینے میں ایک بار دو سو گرام کے قریب گوبر کی خاد یا ورمی کمپوز دیں جو اس پلانٹ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں اس پلانٹ کو اس کی گرین لیوز کے لیے آپ نائٹروجن رچ فرٹی لائزر زیادہ دیں اس میں نائٹروجن جو ہے دوستو گائیں کے گوبر میں بہت ہی پرچور ماترہ میں ہوتا ہے تو آپ گائیں کے گوبر کا لکور فارم بھی اس پلانٹ کو دے سکتے ہیں تو اس پلانٹ کی جو ہے خوبصورتی بنی رہی ہے اس کی جو لیوز ہیں بلکل ہی ڈیپ گرین کلر کے رہیں گے اور آپ کا پلانٹ جو ہے بہت ہی جارہ جو ہے فلاورنگ کرے گا دوستو اس پلانٹ کو جو ہے ایسیڈک سوائل جو ہے بہت ہی جارہ پسند ہوتی ہے اس کے لیے آپ اس پلانٹ کو جو ہے مہینے میں ایک بار جو ہے وائٹ وینےگر ایک لیٹر پانی میں ڈیزول待って بھی اس پلانٹ کو دیں اس سے اس پلانٹ کی جو مٹھی ہے وہ ایسیڈک بنی رہے گی اور آپ کا پلانٹ جو ہے بہت اچھی جو ہے گروت کرتا رہے گا انسیٹ سے پچانے کے لیے آپ اس پلانٹ پر جو ہے نیم اوئل کا سپریگ کریں نیم والکر سپریے کرنے سے اس میں کسی طرح کا انسیٹس کا اٹیک نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ آپ اس پلانٹ کی سمیں سمیں پر گھڑائی کرتے ہیں گھڑائی کرنے سے اس پلانٹ میں کسی طرح کی کوئی خط بدوار نہیں ہوگی آپ کا پلانٹ انسیٹس سے بھی بجا رہے گا اور اس کے علاوہ سب سے جہوری بات اس پلانٹ کی یہ ہے کہ آپ اس پلانٹ کو ہمیشہ پانی تبی دیں جب اس کی میٹی ڈرائی ہو اوور وارٹنگ دوستو اس پلانٹ میں بلکل بھی نہ کریں اوور وارٹنگ سے اس پلانٹ کی جو پتیاں ہیں وہ پیلی ہونے لگیں گی اور آپ کا پلانٹ جو ہے دھیجرے کرتے خراب ہونے لگے گا ونٹر میں یہ پلانٹ جو ہے دورمنسی پیلڈ میں چلا جاتا ہے تب اس پلانٹ کی گروت بھی رک جاتی ہے اور اس میں فلاورنگ بھی نہیں ہوتی تب دوستو اس پلانٹ کو جو ہے آپ کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں اسے اچھی دھوپ ملتی رہے اور جیسے ہی گرمی آئیں گی تب یہ پلانٹ دوبارہ سے فلاورنگ کرنے شروع کر دے گا اس کی گروت شروع ہو جائے گی تو ہوپ دوستو آپ بھی ان سب باتوں کو دھیان رکھیں گے اور آپ کا بھی پلانٹ ایسے ہی بوشی اور اچھی فلاورنگ کریں اسی شبکابنہ کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتا ہوں نمشکار